جو سچا پیار جو سچا یقیدت جو محمدہ کے جرمات جو عقیدت کے جرمات جو نگاوٹ وہ لے کے آ رہا تھا اگر وہ اسی علم میں میرے شائر میں پہنچ جاتا میرے راکہ اگرہ میں پہنچ جاتا تو مجھے قبرِ انبار سے مائے راہے اپنے جامبی کا اس پہنچ پہنچ میں نے اس لیے نہیں روکا کہ وہ بوٹے پر ساتھ رہی میں نے اس لیے روکا کہ در اس کے جذبات کھنے پڑتے ہیں اس کے احساسات کھنے پڑتے ہیں اس کا وہ تڑپنا اس کا مقف رکنا اس کی وہ لگا بنا تھوڑی پھنڈی ہو جائے اگر وہی جذبات وہی احساسات وہی کی حیات لے کے وہ روزہ انبار پہ آ جاتا مگر یہ قبرِ انبار سے اٹھتے باہران کو اس کا استقبال کرتے ہیں کیسے کہوں حضور کو تیری خبر میں نہیں کیسے کہوں حضور کو تیری خبر میں نہیں اور کیسے کہوں حضور کو میری خبر میں جا بات سننا ہر سرہ کائران کاؤن کی نظر میں ہے سلطان دو جہاں کا مدینہ نظر میں ہے ایک سرونسانگ لبو حضور جانتے ہیں حضور پہچانتے ہیں غلاموں کی چہروں سے آجنا ہے ان کے دلوں کی کہتیت اسے آجنا ہے ان کے نکلے اقوار سے آجنا ہے ان کے اندر کی محبت اسے آجنا ہے سمجھنا ہے کہ حضور کو خبر نہیں ہے حضور کو خبر ہے حضور جانتے ہیں ہر قرآن کا چہرہ حضور جانتے ہیں میں 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 مصطفیٰ سے اس دورے جو اس لیے منسلک کیا منسلک کیا اقبال برون با جانتے ہیں صاحب نے پڑا دولسور برون بھی یہاں بھی پڑا اقبال نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دوانے شے پڑا میں جو انگریز سے پڑا انگریز کو پڑا ان کی جگہ چود ان کی چاندنی ان کی رس ان کی وہ رانائیاں ان کے وہ رنگ و بھو میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کہہ سکے میری آنکھیں نہیں چودے آئیں میری نگر میں ان کی کوئی مقت نہیں نہ ان کی گوری نگر میں میری نگر میں توئی مقت بنائی نہ ان کی خشبوں نے نہ ان کی نابلوں نے نہ ان کی بھو سوپکرککری خیرہ نہ کر سکائے سے میں ان کی دوانش مدی سے متاثر نہیں ہوا میں ان کی کعلیم سے متاثر نہیں ہوا میں ان کی آر اسپورٹ سے متاثر نہیں ہوا خیرہ نہ کر سکائے سے جل رائے دوانے کے opening چونکہ سرما ہے میری قائم کا خاندے مدینہ اور آنکھ میں آپ رائق میں مدینہ کی اور مجب کی بٹی کو سرما براج چونکہ اگمی آنکھ میں لگایا تھا مدینہ اور نجو کی بٹی سے میں نے محبت کی اس لیے میری نظریں جہاں لے چلے آئے ہیں میری نظر میں کوئی سجائی میں میری نگاہ میں کوئی بسائی میں میرے نظریں کسی کی کوئی مکت دیگئے اللہ تھینا نہ کر سکا اسے خلبہ یدانی جہاں رنگ کیونکہ سرما ہے نیم جانتا ساکر مدینہ اونا جفانا جفانا میں نے میلان کے جانتا اس لیے لے کے چلو کہ میں اپنے سنگیوں کو حضور کی محبت سکھاؤں میں اپنے سنگیوں کو حضور کا پیار سکھاؤں میں اپنے سنگیوں کو رسول اللہ کی بارگاہ تک لے جاؤں میں اپنے سنگیوں کو حضور کی سنت کا پستوں میں اس لیے میلان کسہار حضرت ربلا ہوں دوستانی کی وقت اقبال مرہو نے کہا تھا کہ انگریز نے سافش کی اس نے کہا مسلمان بھوک سے نہیں کرتا یہ موت سے نہیں کرتا یہ موت تو شہادت کہتا ہے اسے مارو یہ کہتا ہے میں تو زندہ ہو گیا یہ بھوک سے نہیں کرتا یہ نام مرداز کر سکتا ہے یہ افلاس پرداز کر سکتا ہے یہ بھوک مرداز کر دیتا ہے یہ پیاس پرداز کر دیتا ہے کیا کریں یہ زیر نہیں ہو رہا اس کو کیسے زیر کریں جانگ اس سے نہیں جیت سکتے لڑائیں اس سے نہیں جیت سکتے اس نے پھر اکساز اس پر اس نے کہا یہ ایسے زیر نہیں ہوگا روح محمد اس کے بدل سے اللہ وقت اس نے کہا مرز قرآن روح ایمار جانے دی حسن حبت اللہ کوئی قرآن کو دین سمجھتا ہے کوئی اسلام کو دین سمجھتا ہے محمد مصطفیٰ کی محبت حسنی میں